بسم اللہ الرحمن الرحیم محرم کے مہینے میں گوشت کھانا، مچھلی کھانا الغرض اچھا کھانا کھانا یہ کیسا ہے؟ اس میں کوئی قباحت ہے یا کوئی دکت ہے یا کوئی حرج ہے کیا اچھا کھانا کھانا گوشت مچھلی کھانا حرام ہے ناجائز ہے کیا مسئلہ ہے؟ اس کو اس ویڈیو میں آپ کو کلیر کر کے بتاؤں گا صاف بتاؤں گا پہلے آپ سمجھ لیجئے کہ قرآن میں اللہ تعالی نے یہ صاف طور پر اعلان کر دیا ہے اور حجت الودا کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا قرآن کی آیت پڑھ کر کہ آج دین مکمل ہو گیا اور ہم اسی دین سے اسی اسلام سے راضی ہیں تو اس سے کیا ثابت ہوا اس سے کیا سمجھ میں آیا وہ سمجھ لیجئے شریعت میں جتنی باتیں ہیں ہماری کامیابی کے لیے ہمیں جنت میں جانے کے لیے بس اتنے ہی کافی ہے اب کسی اور کام کی کسی اور بات کی ضرورت نہیں ہے بلکل ضرورت نہیں کیونکہ بس اسی میں ہمیں کامیابی مل جائے گی اللہ تعالی پہلے سے قرآن میں اعلان کر چکا ہے اب سمجھئے یہ جو کہتے ہیں محرم الحرام کے مہینے میں گوشت مچھلی کھانا یا اچھا کھانا کھانا غلط ہے ناجائز ہے گناہ ملے گا کیا مسئلہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک بات کلیر کر دوں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی کسی بھی حدیث میں نہ ضعیف حدیث میں نہ صحیح حدیث میں اس کے کھانے سے منا نہیں کیا ہے محرم کے مہینے میں عام دنوں میں جیسے ہم کھاتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے کوئی دقت نہیں ہے ویسے ہی محرم کے مہینے میں بھی کھانے کی کوئی ممانیت نہیں ہے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نئے صحابہ نے ہمیں بتایا ہے لہٰذا اگر کوئی آج کہتا ہے کہ بھائی ایسا کرنا اس کو کھانا محرم میں غلط ہے تمہارے لیے یہ نہیں کھانا چاہیے نقصان ہے تو پھر بات یہ ہے کیا دین مکمل نہیں ہوا دین تو چودہ سو سال پہلے اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا کہ دین مکمل ہو گیا ہے اور اسی دین میں کامیابی ہے اس سے اگر ہم ہٹ جائیں گے تو پھر سمجھئے اس کے مقابلے میں وہ دین جس کا اعلان اللہ کے رسول نے کیا تھا کہ یہ دین مکمل ہو گیا اور اسی میں کامیابی ہے اور اسی دین سے اللہ راضی ہے پتا چلا کہ ہم اگر اس کے علاوہ کچھ اور باتیں نکالنے لگیں گے تو پھر سمجھئے کہ یہ ہماری الگ سے دین نکل رہی ہے اور یہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں بن رہا ہے یہ راستہ جہنم کا راستہ بن رہا ہے وہ راستہ جو جنت کا راستہ تھا رسول اللہ کا جو اعلان تھا وہ شریعت ہم چھوڑ کر کسی اور طرف جا رہے ہیں ہم کو اس راستے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہمارے لیے وہی راستہ کافی ہے جو رسول اللہ نے ہمیں دکھایا ہے لہٰذا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی اس مہینے میں گوشت مچھلی کھانا ناجائز ہے غلط ہے تو پھر اس سے یہ کہہ دیجئے بھائی یہ تمہارا حکم ہے شریعت کا نہیں ہے کس حدیث میں ہے کس قرآن کی آیت میں ہے کس صحابی نے یہ فتوہ دیا یہ بتاؤ جب کسی صحابی نے نہیں بتایا اللہ کے رسول نے نہیں بتایا قرآن میں نہیں آیا تو پھر یہ تمہاری بات ہے اور یاد رکھو شریعت کے معاملے میں ہم تمہاری بات کو ٹھوکر مار دیں گے کیونکہ ہمیں تمہاری بات کی ضرورت نہیں ورنہ جنت تمہاری نہیں ہے جنت تو خدا کی ہے وہ جو راستہ بتائے گے اسی راستے پہ ہم جا کر جنت میں پہنچیں گے تمہارے راستے پہ جائیں گے تو جہنم میں پہنچ جائیں گے صاف صاف بتا دیجئے گا اسے تو پتا چلا محرم کے مہینے میں اچھا کھانا کھانے میں گوست مچھلی کھانے میں کوئی دقت نہیں بلکہ ایک روایت میں دس محرم میں آشورے کے دن اچھا کھانے کی ترخیب بھی آئی ہے دیکھئے حدیث میں ان کی باتوں کے خلاف باتیں مل رہی ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں بہرحال دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہے میرے عمل میرے ساتھ ہے بتانا میرا کام تھا ماننا نہیں ماننا یہ آپ کے اوپر ہے اللہ تعالی ہدایت دے اللہ تعالی سمجھ دے آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں